کیا چین امریکہ پر پرمانو حملہ کرنے والا ہے؟ کیا چین کے خطرناک منصوبے دنیا کو تبھا کر دیں گے؟ امریکہ سینہ کے دوسرے سب سے بڑے عدیقاری کی چیتاونی نے پوری دنیا میں سنسنی مچا دی ہے امریکی سینہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کے وائس چیئرمن جنرل ہائٹن نے خلاصہ کیا ہے کہ اس سال جولائی مہینے میں چین کے سپرسونک مسائل نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا آپ کو بتا دیں کہ سپرسونک مسائل کی رفتار آواز کی رفتار سے پانچ گنا تیز ہوتی ہے پوری دنیا کو تبھا کرنے کا دمخم رکھتی ہے ہائٹن نے 27 جولائی کو چین کے ہائپرسونک ہتیاروں کے پریکشن پر ٹپنی کرتے ہوئے سی بیس نیوز سے کہا کہ لمبی ریج کی مسائل کا پریکشن ہے یہ انہوں نے کہا چین کے سپرسونک مسائل نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہائپرسونک گلائیڈ واہن کو چھوڑا جو واپس چین لوٹ گیا یہ پوچھنے پر کی کیا مسائل کا نشانہ ٹھیک رہا تو ہائٹن نے کہا کافی نزدیک رہا چین نے ہائپرسونک مسائل پریکشن سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ انترک شیان کا پریکشن کر رہے تھے چین کا ہتیار کئی کلومیٹر نشانہ چھوڑ گیا لیکن فائنینشل ٹائمز کے مطابق چین کسی دیش کے ہائپرسونک ہتیار نے پہلی بار دھرتی کا چکر لگایا ہائٹن کا ماننا ہے کہ چین کے پاس شمتا ہے کہ کسی دن وہ امریکہ پر اچانک حملہ کر سکتا ہے ہائٹن نے کہا کہ پچھلے پانچ ورشوں میں چین نے سیکڑو ہائپرسونک پریکشن کیے جبکہ امریکہ نے محض نو پریکشن کیے چین نے ایک مدھیم رینج کا ہائپرسونک ہتیار تینات کر رکھا ہے جبکہ امریکہ کو ایسا کرنے میں کچھ وقت لگے گا چین نے اٹھارہ اکٹوبر کو پریکشن کی پشٹی کی اور اسے توجہ نہیں دیے جانے کا پریاست کیا چین کا دعویٰ ہے کہ یہ نیومک پریکشن تھا اور یہ مسائل نہیں بلکہ انترکشیان ہے چین دھرتی کے ساتھ ساتھ انترکش پر بھی اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے بڑے سے بڑے مشن پورے کر رہا ہے وہ انترکش میں اپنا خود کا سپیس ٹیشن تیار کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ دھرتی پر اپنے سین نشمتا کو لگتار بڑھا رہا ہے چین کا مقصد امریکہ سے آگے نکل کر سب سے بڑی مہان شکتی بننا ہے اپنی انہی کوششوں کے علاوہ وہ دکشین چین ساغر سے لے کر پڑوسی دیشوں کے علاقوں تک لگ بھگ ہر جگہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن چین کے اس پریکشن سے امریکہ سمیت دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مہان شکتی بننے کی ہوڑ میں چین کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو یہ اماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل کو فالو کرتے رہیے دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوے پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن اسطح سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل